اسلام علیکم میرا نام ہے علی اقبال اور جو لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اپنی آم لائف کو چینج کرنے میں لگے ہوئے ہیں پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اپنے خواب کا پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ہوپ کہ آج بلی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو اور انرجی دے گی آپ کو آپ کے کام میں کامیاب کرنے کے لیے آپ کو اور انرجی دے گی تو سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو کیونکہ اگر آپ کسی کو فائدہ دیں گے تو ایک دن اللہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا Believe in yourself اچھا جی انسان تھا جس کا نام تھا مل فشر وہ ایک یونیورسٹی میں انجینئر تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس نے اپنا پروفیشن چھوڑ کے اس نے چکن فارمنگ کا کام شروع کر دیا کچھ عرصہ اس نے چکن فارمنگ کا کام کیا اس کے بعد اس نے ایک بیچ کے پاس ڈائیونگ سینٹر کھول لیا اور ڈیورنگ ڈائیونگ سینٹر جب وہ کام کر رہا تھا اس وقت اس کو پتا چلا کہ زمین میں کوئی بہت سارا خزانہ ہے جو کہ ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا جو کہ ابھی تک ڈھونڈنا باقی ہے اچھا جب اس کو یہ پتا چلا تو اس نے ابھی وہ رہ رہا تھا کیلیفورنیا میں تو جب اس کو پتا چلا کہ زمین کے اندر بہت سارا خزانہ ہے جو ابھی ڈھونڈنا باقی ہے تو اس نے اپنی فیملی کے ساتھ وہ فلوریڈا میں شفت ہو گیا اب جب وہ فلوریڈا میں آیا اس نے اپنا کام شروع کر دیا اس نے خزانہ ٹریئر ہنٹنگ کا کام شروع کر دیا اور وہ کچھ عرصہ وہ کام کرتا رہا اچھا جب وہ اس نے کچھ عرصہ کام کیا اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے جب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو اس نے وہ کام چھوڑا نہیں وہ انویسٹرز کے پاس گیا اور انویسٹرز کو کنونس کیا اور اس کو کیونکہ اس کو جو خزانہ جس کی وہ تلاش کر رہا تھا اس کے اوپر اس کو یقین تھا کہ ایک دن وہ اس کو مل جائے گا اس لئے اس نے انویسٹرز کو بھی کائل کر لیا اور انویسٹرز نے اس کو پیسہ دینا شروع کر دیا اور اس نے اپنی تگو دو اپنی کوشش پھر جاری کرنا شروع پھر اس نے اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھی اور ڈیلی وہ جاتا تھا خزانہ خزانے کی تلاش میں اور وہ جب خزانے کی تلاش میں جاتا تھا صبح وہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا تھا ٹوڈے از دا ڈے آج وہ دن ہے جنhin مجھے خزانہ ملے گا اور جب رات کو اس کو خزانہ نہیں ملتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ اس کا یقین تھا کہ کل اس کو خزانہ ضرور ملے گا اور جب اس کو کل بھی خزانہ نہیں ملتا تھا تو کل رات کو وہ پھر یہ کہتا تھا کہ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے کتنا عرصہ اس خزانے کی تلاش کی پانچ سال نہیں چھ سال نہیں آٹھ سال نہیں دس سال نہیں سترہ سال اس نے لگاتار محنت کی اس کے بعد جا کے اس کو وہ خزانہ ملا سیونٹین ایئرز لگاتار محنت کرنے کے بعد اس کو خزانہ ملا اور وہ جب اس کو خزانہ ملا اس کا وزن کیا گیا فورٹی ٹن اس خزانے کا ٹوٹل وزن تھا جس میں سونا اور چاندی شامل تھا ٹھیک ہے اور اس وقت کی مالیت کے حساب سے اگر اس کو دیکھیں تو اس وقت یہ 450 ملینڈ ڈالر کا خزانہ تھا یہ آئی تنگ 1985 کا ٹائم تھا اور اگر آج ہم اس کو کنورڈ کریں تو وہ آئل موسٹ مور دن بلین آف ڈالر میں وہ چلے جائے گی رقم اور وہ خزانہ اس نے اس وقت ڈھونڈا سترہ سال لگتار محنت کرنے کے بعد تو جو لوگ اس کے ساتھ تھے اس کی ٹیم میں جو لوگ شامل تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس بندے کو کس چیز کی وجہ سے اس بندے نے سترہ سال لگتار کام کیا تو وہ لوگ یہ بتاتے تھے کہ یہ ڈیلی ان کے اندر ایک انرڈی ہوتی تھی اور ان کے اندر ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی تھی کہ آج ہمیں وہ خزانہ مل جائے گا لیکن جب ہمیں وہ خزانہ نہیں ملتا تھا تو ڈپریس نہیں ہوتے تھے ان کی انرڈی جو ہے وہ اگلے دن کے لیے اور بڑھ جاتی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے تھے اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے تھے تو اس طرح جن لوگوں نے میند لگتار کی ہے گیوپ نہیں کیا اپنے کام میں ڈسیپلن رہے ہیں اور ان کو یقین تھا اپنے کام میں ان کو سکسس ملی ہے ان کو کامیابی ملی ہے جو کئی ایف سی کا جو مالک ہے ٹھیک ہے اس نے اس کو ایک ہزار نو ریجیکشن ملی ہے اس کے بعد اس کو جا کے کامیابی ملی ہے پہلے کام کرتے ہیں پہلے آپ کو ریجیکشن ملتی ہیں ریجیکشن ملنے کے بعد آپ کو کامیابی ملتی ہے تو یہ ایک پروسس ہے اس کا حصہ ہے اسی طریقے سے ایک نک آدمی ہے جس کے نہ پاؤں ہیں اور نہ اس کے ہاتھ ہیں اس کی میں نے ایک سٹوری شیئر کی تھی آپ کے ساتھ فیفٹی ٹو ریجیکشن اس نے فیز کی ہیں اس کے بعد جا کے اس کو کامیابی ملی ہے ٹھیک ہے تھومس ایڈیسن وہ کہتے ہیں کہ آئی ٹرائی ٹین تھاؤزن آئی ٹرائی ٹین تھاؤزن ویز دیکھ دیڈ نوٹ ور تو یہ ایک لمبا پروسس ہے لمبا پروسس سے گزرنے کے بعد آپ کو کامیابی ملتی ہے تو جو لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں صرف اپنے آپ پر یقین رکھنا ہے بلیو ان یو آر سیل لوگ آپ کو کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا اور عمران خان کو دیکھ لیں آپ جب وہ سیاست میں آئے تھے لوگ ان کو کہتے تھے بھائی آپ کامیابی نہیں کر سکتے ہیں ابھی آل مست ان کو اٹھارہ بیس سال ہو گئے ہیں اور وہ لگے رہے ہیں اور آج وہ لوگ جو ان کو کہتے تھے آپ یہ کام نہیں کر سکتے آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ پوسیبل ہے آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے آپ فیل ہوں گے اس سے سیکھیں آگے بڑھیں جو اس کے بارے میں آپ میکسیمم نولیج اکٹھا کر سکتے ہیں اس کے بعد فیل ہوتے ہیں اس کو اسے سیکھیں آپ سیکھیں اس کو امپلیمنٹ کریں اور دوبارہ وہ مستیک نہیں کرنی اور اویرنس حاصل کریں یہ ڈیلی آپ کو آپ کے خواب میں آپ کو جو اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ڈیلی اس کی طرف آپ کو بڑھنا ہے اس کے لیے آپ جدوجاہد کریں گے کوشش کریں گے پھر جا کے آپ کو وہ کامیابی ملے گی اوور دا نائٹ شورٹ ٹرم کوئی چیز نہیں ہے لانگ ٹرم پہ یقین کریں ہمارے پرابلم یہ ہے ہمیں ایک تو یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں سکھائی نہیں جاتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم دس دفعہ ایک چیز ٹرائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ چیز پوسیبل ہی نہیں ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی جو پوسیبلٹی ہے اور امپوسیبل جو لوگ کہتے ہیں وہ ان کے یہاں پہ ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے یہ کام پوسیبل ہے وہ نظر نہیں آرہا لوگوں کو لیکن اس کے دماغ میں یہ چیز فیڈ ہے کہ یہ کام ہو جائے گا اور ایک دن اس کو وہ چیز ملے گی اور اس کے دماغ میں اس کا امیج سیٹ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ چیز اس کو مل کے رہے گی اور اس طرح وہ اس کو ایک دن چیز مل جاتی ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اس کے لیے ہر وہ چیز عزماتا ہے جو اس کو اس کے ڈرین تک پہنچانے میں اس کی مدد کرے گی تو اسی لئے آپ لوگ بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیلیئر کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کو کامیابی ملے گی جا کے تو دو میں نے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی ہے مل فیشر کی It's not about the treasure It's about the discipline It's about the success It's about never give up It's about mindset It's about passion It's about believing in yourself یہ ساری چیزیں ایک سکسس کا حصہ ہوتی ہیں When there is a success there are some rules اور جو رول کسی بھی کامیابی کو اچیو کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں وہ رول ہمیں فالو کرنے ہیں ہر کامیابی کے پیچھے کچھ اصول ہیں وہ ہمیں فالو کرنے ہیں وہ ہمیں کس طرح فالو کرنے ہیں جس انڈسٹری سے آپ کا لنک ہے اس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس انڈسٹری کا جو ماسٹر مائنڈ ہے جو اس میں سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہے اس کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کو ضرور سکسس ملے گی believe in yourself اور trust in yourself اور اللہ سے دعا کریں ٹھیک ہے never give up انشاءاللہ کامیابی آپ کو مل کے رہے گی until my next video take good care of yourself take care اللہ حافظ اس ٹائم میں دوبائی میں ہوں تو لوگ شارجہ میں رہتے ہیں دوبائی میں جوب کرتے ہیں تو it's about saving شارجہ میں رہائش سستی ہے دوبائی میں رہائش مہنگی ہے تو جو لوگ شارجہ میں لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ شارجہ میں رہیں وہاں پہ اکومیٹیشن سستی مل جاتی ہے اور جوب ان کی دوبائی میں ہے دوبائی میں شارجہ سے اچھے توڑے پیسے مل جاتے ہیں تو اس لئے اس ٹائم آپ یہ رش دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اپنے لئے دعا کریں اور آپ کو کسی چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیں میری آپ کے ویڈیو سے میری ایک بات سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے لوگوں تک پہنچائیں آپ لوگوں تک فائدہ پہنچائیں گے اللہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا انشاءاللہ اوکے keep my words take care اللہ حافظ